ہر آپ کو دکھانے میں پاکی وزر ریلوے شیخ رشید علیہ سے بات کر رہے ہیں دونوں ٹائلٹس لگائے ہیں کوئی لوگ ڈیسیبل ہوتے ہیں کوئی لوگ پراپرلی بیٹھ نہیں سکتے اور میں انشاءاللہ تعالیٰ میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں بھیس بدل کر بھی گاڑیوں کو چیک کروں گا اور سب سے بڑا ٹاوس جو ہمارے سامنے ہے خسارہ ختم کرنا یہ بیالیس بلین کا ہمارا خسارہ ہے انشاءاللہ تعالیٰ ہم اس کو ختم کریں گے ایک سال کے اندر اندر اور کل ہماری مختلف پارٹیز سے بات ہو رہی ہے جہاں ہم ایم ایل ون بنانے جا رہے ہیں وہاں کوئیٹا سے تفتان جو ہے وہ سات سو کلومیٹر جو ہے وہ سٹینڈر گیج کریں گے پاکستان میں سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ پاکستان اور ہندوستان ہی صرف براڈ گیج پہ ہیں باقی سب سٹینڈر گیج پہ آگئے ہیں ہمیں کوڑیوں کے بھاؤ یہ پسنجر ٹرینیں مل سکتی ہیں لوکوموٹر مل سکتے ہیں اور اسی طرح گوادر سے کوئیٹا تک سٹینڈر گیج ڈالیں گے کتنا ہے یہ گوادر سے کوئیٹا نہیں یہ آٹھ سو کلومیٹر جو ہے اس طرح ہمارے نزدیک بہت بڑا ٹاسک ہے اور اللہ کو منظور ہوا تو ہم بیوٹی بیسس پر بھی اور نالا لئی بھی میں نے ایف ڈبلیو والوں کو کہا ہے ایکسپریس وے اگر ہمارے پاس وسائل نہیں ہیں ہم جب آئے ہیں خزانہ خالی ہے انہی وسائل سے انہی وسائل اور انہی حالات میں انشاءاللہ تعالیٰ فریٹ کو بھی ڈبل کریں گے اور پیسنجرز کو بھی ہم ساری سہولتیں دیں گے اگلے مہینے تک انشاءاللہ دو انٹیریئر سندھ میں اور ایک قریب کی ٹرین یہ رحمان بابا ٹرین جو ہے ہم چلائیں گے پشاور سے لے کے کراچی تک پچھلی دفعہ میں نے جب بارہ سال پہلے آیا تھا تو پاکستان ایکسپریس چلائی تھی اس کا فیر صرف پانچ سو روپے تھا لیکن اس کی آمدن تیز گام سے زیادہ تھی جب انکواری ہوئی بورڈ بیٹھا تو یہ ثابت ہوا کہ غریب اپنے بچوں کے ساتھ سفر کرتا اس لیے ہم نے اس ٹرین کو میاں والی میں بھی جو جا رہی ہے اس کو پورا ایک فیملی اپارٹمنٹ کی صورت میں بھی بنایا کہ اگر ایک پورا اکانومی کی ٹکٹوں پہ اپنی فیملی کے ساتھ وہ سفر کرنے پہ جائیں تو وہ کر سکتے ہیں انشاءاللہ تعالی اللہ سبحانہ تعالی کو منظور ہوا تو ہم تیس دسمبر تک پاکستان ریلوے کو ایک مثالی ریلوے بنانے کی کوشش کریں گے ایک بار میں پھر ریلوے کے مزدوروں کا اور میں وہ وزیر نے ہی جو آتے ساری ٹرانسفریں شروع کر دیتا ہے یا ڈی ایس بدلا دیے یا نو 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 میں جو کام کر رہا ہے ایکسیلنٹ ہے کیونکہ یہ ریلوے کے ساتھ کومیٹڈ ہے وزیر آتا ہے وزیر چلا جاتا ہے وزیر کی نوکری کچھی نوکری ہے اصل نوکری عوام کی خدمت ہے تاریخی خدمت کریں گے انشاءاللہ اور ہم دوسرے سورسز سے بھی ریلوے کی آمدن بڑھانے جا رہے ہیں اور جہاں میں پاکستان کے ان پچاس مزدوروں کو جنہوں نے مزدور تو زیادہ ہوں گے ہمارے وسائل نہیں ہیں اگر پانچ دس اور بھی جی ایم بڑھانا چاہتے ہیں تو ساٹھ کر دیں تیس تیس ایک ایک ٹرین کے مزدوروں کو انہوں نے دن رات کام کی ہے پانچ پانچ ہزار رپے آئے نام کا اعلان کرتا ہوں اور تمام ریلوے کی انتظامیہ کو مبارک بات دیتا ہوں یہ پہلی بیس دن میں دو ٹرینے کل شام کو ایک میاں والی ٹو راول پنڈی ایک راول پنڈی ٹو لاہور آٹھ بجے چلے گی آٹھ بجے وہاں سے ہی چلے گی اور میں اب ہم اور بھی کوششیں کر رہے ہیں کہ ہم پرائیویٹ لوگوں کو جو پیسنجر ایفورڈ کر سکتے ہوں ان کے لیے کنسیشن پرائیویٹ کمپنیوں سے تا کہ وہ گھروں سے بھی ان کو اٹھایا جا سکے اور گھروں تک چھوڑا جا سکے تینکیو ویری مچ آف کورس میں تیسری دفعہ ہوں میں کمیٹی میں بھی رہا ہوں قائمہ میں اور میں وزیر بھی بارہ سال پہلے رہا ہوں جہاں جہاں پسنجر جائے گا اور جہاں خستہ حال سڑکے ہیں جہاں غریب آدمی دھکے کھا رہا ہے راتوں رات کھڑا رہتا ہے جہاں زبردست سروسز ہیں اس کو ہم ٹیچ نہیں کر رہے ہم موجودہ رو ایکسپریس لے کے جائیں گے جی کوٹڑی سے اس طرف جہاں چھوٹے چھوٹے غریب بچارے کھڑے رہتے ہیں سارا سارا دن میں سارے ملک میں میں نے ٹریول کیا ہوا ہے ایک ملک کے چپے چپے سے واقف سیاسی کارکونوں اور انشاءاللہ تعالی یہ سارے پسماندہ علاقوں میں پاکستان ریلوے پہنچے گی اور یہ ضروری نہیں کہ ہمارا کام صرف آمدن حاصل کرنا ہم زیرو ٹولرنس ایک کرپشن کی کوئی نفع نقصان کے بغیر نقصان بھی نہیں کریں گے جہاں غریب پسماندہ پسے ہوئے لوگ جہاں سڑکے نہیں ہیں اور ساری ساری زندگی وہ دھکے کھاتے ہیں وہاں پاکستان ریلوے ایکنومیکلی ہم سٹڈی کر رہے ہیں جہاں ہمیں نہ نفع ہو نہ نقصان ہو وہ چلائیں دیکھیں میں کسی غریب کو جب تک میں وزیر ہوں کسی کچھی عبادی کو ڈسٹرب نہیں کروں گا یہ میری قوم کے سامنے کمیٹمنٹ ہے یہ سارے قبضے کھا جاتے ہیں سارا قبضہ مافی ہے جو بڑے بڑے بلڈر ہیں جنہوں نے ہماری جنگوں پہ قبضہ کی ہے ہماری ہزاروں اکڑ زمین خالی کرانے سے بہتر ہے کہ ہم سو دو سو اکڑ ایسے جو علاقوں میں ہماری زمین ہے اس پہ ہم جائیں اور ہم انشاءاللہ تعالی آج بارہ بجے پرائی منسٹر صاحب کو ریلوے کے جو افسران ہے اور میں بھی موجود ہوں گا ان کو مختلف سفارشات پیش کریں گے اگر وہ منظور ہو گئی تو پھر ہم اپنی گزارشات پیش کریں گے میں ابھی بتاؤں گا تو لوگ اس ڈیفنس میں چلے جائیں گے میں پرائی منسٹر صاحب کو سجیشن پیش کروں گا کہ آرڈینس جاری کیا جائے بے شک ہمیں دو دفعہ آرڈینس جاری کرنا پڑے وہ جو اربوں روپے کے پلازیں ہیں اور اس کا کچھ حساب پاکستان ریلوے کو بھی دیا جائے کیونکہ یہ ریلوے کی پراپرٹی ہے اور ملک کے معاشی حالات جو ہے میں نے آپ کو بتا دیا ہم بیالیس ارب کے خسارے میں ہیں اس کو بھی ایک سال میں ختم کریں گے اور آخری کوئی سوال ہے چالیس سے بیالیس ارب جی